ذو الحج کی اٹھارہ تاریخ مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور مقام شہادت کی اوپر فائز ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک علمناک واقعہ ہے لیکن میرے محترم سامعین یاد رکھئے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کو اللہ تعالی نے دنیا والوں کے لئے عبرت کا نشان بنایا مشہور تابی حضرت امام ابن محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ ایک اندہ لولہ لگڑا آدمی بھی تواف کر رہا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے یوں کہتا ہے اللہم مغفر لی وما اظنو ان تغفر لی اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے مگر مجھے امید ہے کہ تُو میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ انداز دعا سن کر میں بڑا حیران ہوا آخر یہ شخص اللہ کی رحمت اور مغفرت سے اس قدر نا امید کیوں ہے چنانچہ بعد از تواف میں نے اسے علیدہ لے جا کر اس کا معاملہ پوچھا تو وہ رو رو کر کہنے لگا ہے پوچھنے والے میں وہی بدبخت انسان ہوں کہ جس نے فوت شدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موں پر تماشا مارا تھا اور آپ کی اہلیہ اس وقت حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تین قسم کی بددعائیں دی تھی پہلی بددعا یہ تھی پہلی بددعا یہ تھی اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے اللہ تجھے اندہ کر دے اللہ تیری مغفرت نہ کرے پھر وہ رو رو کر کہنے لگا کہ بی بی کی تین بددعاؤں میں سے دو دعائیں پوری ہو چکی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تیسری بددعا بھی پوری ہوگی دیکھئے یہ میرا وہ ہاتھ ہے کہ جس سے میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موں پر تماشا مارا تھا محمد ابن سیرین محولہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ اس طرح سوک چکا تھا گویا کے لکڑی کا ہے اور وہ کہنے لگا کہ تماشا مارتے ہی اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا پھر کہنے لگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اندہ بھی ہوں اور انتہائی زلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہوں یہ بی بی کی دوسری بددعا کا اثر ہے پھر رو رو کر کہنے لگا جب بی بی کی یہ دو بددعائیں پوری ہو گئی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ تیسری بددعا بھی پوری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت نہیں کرے گا اس لیے میں کہتا ہوں اللہم مغفر لی وما اظنو انتا غفر لی اے اللہ مجھے بخش دے اور امید کرتا ہوں کہ تُو میری معافی کا اعلان نہیں کرے گا مجھے نہیں بخشے گا تو میرے محترم ناظرین حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے دشمنی کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا کے اندر ظاہر کیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کا انجام بھی اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ظاہر فرمایا فرمایا